موسیقی 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 صحیح ڈھنگ سے بن کر تیار ہوتی ہے اتراخنڈ میں چناف تو ختم ہو چکے ہیں لیکن نیتاؤں کے پارٹی بدلنے کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے بسلے دنوں کرنل کوٹھیال نے عام آدمی پارٹی کو نہ کہہ کر بی جے پی کا دامن تھام لیا تھا جس کے بعد اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر اتراخنڈ میں عام آدمی پارٹی کا بھوش سے کیا ہے اتراخنڈ میں عام آدمی پارٹی اب کس رنڈ نیتی کے تحت کام کرے گی دیپک بالی کو نئی ذمہ داری ضرور پارٹی نے دی ہے لیکن سوال کئی سارے ابھی بھی کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ جو پہلا چناف عام آدمی پارٹی نے اتراخنڈ میں لڑا اس میں انہیں اتنی سفلتہ نہیں مل سکی ہے تو اتراخنڈ میں عام آدمی پارٹی کے بھوشے کو لے کر تمام طرح کے سوال کئی جو رہے ہیں اس بیچ عام آدمی پارٹی کے پردیش سنگٹھن سمنویق جوت سنگھ بسٹ نے ایک بیان چوری کیا ہے جوت سنگھ نے اپنے بیان میں پارٹی میں سب سامانے ہونے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اب انہیں آپ کے سنگٹھن میں کوئی گھٹ باجوی یا انتر کلح نظر نہیں آتی ہے بلکہ اب ان کا لکش پارٹی کو آگامی نکاہ اور لوگ سبح چناو کے لیے مجبوط کرنا ہے آپ نیتہ جوت سنگھ بسٹ نے کہا کہ ان کے ذمہ داری سنگٹھن کو مجبوط کرنے کی ہے لیکن عام آدمی پارٹی کو ابھی کافی وقت اتراخنڈ میں لگے گا جس طرح سے پہلا چناو لڑا ہے اس میں جس طرح کی امید کی ہوگی اس طرح کی سفلتہ تو پارٹی کو نہیں ملی ہے لیکن اتراخنڈ میں اگر پارٹی کو اپنے پیٹ جمانے ہیں تو اس کے لیے زمین اس طرح پر اپنے سنگٹھن کو مجبوط کرنے کی ضرورت ہوگی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اتراخنڈ میں عام آدمی پارٹی اپنے سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لیے اور کیا کچھ قدم اٹھاتی ہے اور لوگوں کو عام آدمی پارٹی سے جونڈنے کے لیے کس طرح کی رنیت یہاں پر اپنائی جاتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اروند کیجریوال کس طرح سے دوسرے راجوں میں فری بزلی فری پانی ان تمام اسکیموں کے ذریعے لوگوں کو لبانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اتراخنڈ میں بھی یہ دام آدمی پارٹی نے چلا جرور تھا لیکن وہ صحیح بیٹھا نہیں تھا اب ایسے میں ذمہ داری بڑی دیپک بالی کے گنوں پر ضرور دی گئی ہے لیکن دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے نکاہ چناؤ کی بات کر لیں یا پھر دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ کی بات کر لیں اتراخنڈ کے لیہات سے آم آدمی پارٹی کتنا اچھا پردشن کر پاتی ہے اور اس کے بعد آگے پارٹی کا بھوش یہ اتراخنڈ میں کیا ہوگا اس کو لے کر کے دشاہ ضرور جو لوگ سبا کے چناؤ ہوں گے اور اگر پارٹی وہاں پر دیکھنا دلچسپ ہوگا کس طرح سے امیدواروں کو وہاں پر خڑا کرتی ہے کتنے ووٹ وہاں پر ان کی پارٹی کے امیدوار لا پاتے ہیں اس پر بھی نظریں ضرور رہیں گی سیٹ جیتنا یا نا جیتنا وہ بات کی بات ہے لیکن ووٹ کتنے ملتے ہیں ووٹ پرتیشت کتنا رہتا ہے اس پر نظریں ضرور رہیں گی بولٹین میں بات حریدوار کی بھی کر لیتے ہیں دراصل حریدوار ڈی ایم کو پسلے دنوں سے راشن وطرن میں انیامتائیں کی خبریں مل رہی تھی لگاتار انہیں اس کی سکایتیں مل رہی تھی جس کے بعد انہوں نے صاف طور پر خادے آپورتی ادھکاریوں کو نردیش بھی یہ ہیں کہا ہے کہ آپ روجانہ کم سے کم پانچ سرکاری راشن کی دکانوں کا نرکشن کیجئے اوچک نرکشن آپ لوگ کیجئے اور اس کے بعد ریپورٹ بھیجی تو جلادکاری ونیش شنکر پانڈے نے خادے آپورتی ادھکاریوں کو ہر دن سرکاری راشن کی پانچ پانچ دکانوں کا اوچک نرکشن کر ریپورٹ بھیجنے کے نردیش دیئے ہیں اوپ بھوکتاؤں کی اور سے مل رہی شکایتوں پر ڈی ایم نے یہ قدم اٹھایا ہے سرکار کی اور سے مفت راشن کا آونٹھن کیا جا رہا ہے جلے میں ساڑھے چار لاکھ اوپ بھوکتاؤں کو سرکاری سستہ اور مفت راشن کا لاب بھی دیا جا رہا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اوپ بھوکتاؤں کی اور سے جلہ دکاری کو راشن وطرن میں انیامیت تائیں بھرت میں کی شکایتیں مل رہی تھی جس سے جلہ دکاری وینیش شنکر پانڈے نے اب سمست شویتری خادی ادھکاری اور پورتی نرکشگوں کو اپنے اپنے شویتروں میں پربھاوی نرکشن ابھیان چلانے کا نردیش دیا ہے دکانوں کی نرکشن ریپورٹ جلہ خادی پورتی ادھکاری کے مادھیم سے شام چھا بجے تک بھیجنے کے لئے کہا گیا ہے چیتابنی بھی دی ہے کہ اگر کسی نے اس میں ڈھلائی بڑھتی تو سممندت کے خلاف کڑی کارروائی بھی کی جائے گی اتراخن میں چار دھام یاترہ کو لے کر لوگوں میں ہر سو لاس دیکھنے کو مل رہا ہے بڑی سنکھیا میں دور دور سے سردھالو چاروں دھاموں کے درچنوں کے لئے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اگر بات بدرینات دھام کی کریں یہاں کے راستے کی کریں تو یہاں پر راستوں میں صاف صفائی میں شکایتوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ بڑی سنکھیا میں یاتری یہاں پر پہنچ رہے ہیں تو پھر گندگی کا امبار جو لگ رہا ہے اس کی شکایتیں لگاتار سامنے آ رہی ہیں تو بدرینات میں روج ہزاروں کی تارات میں لوگ درشن پوزن کے لئے آتے ہیں فائج ویوستاؤں اور کرن پریاغ نگر پالکہ کے کوڑا ڈمپنگ یارڈ سے ندی میں کوڑا ڈالنے کی شکایت آ رہی تھی جس کو لے کر چمولی کے جلادیکاری ورون چودری نے شیطر کا اسطولین ریکشن کیا اور ڈمپنگ یارڈ سے سیدھے ندی میں کوڑا ڈالے جانے کی جو شکایت ملی تھی وہ نرادھار ملی ہے جانکاری کے مطابق ندی کنارے پروٹیکشن وال بنی ہے جس سے کوڑا ندی میں نہیں جا رہا ہے ڈمپنگ یارڈ میں کوڑے کا سگی گریشون اور ٹریٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے ساتھی ورون چودری نے نگر پالکہ کے ادھیشواسی ادھکاری اور صفائی نیرکشہ کو کڑی ہدایت بھی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی دشاں میں کوڑا ندی میں نہ جائے انہوں نے نردیشت کیا کی ڈمپنگ یارڈ میں شمتہ سے ادھی کڑا اکترت نہ ہو اس کو لے کر کے بھی ویوستائیں سنشت کی جائیں تاکہ کڑا ڈمپنگ یارڈ میں زیادہ نہ ہو اس کے علاوہ بدرناث یاترہ مارک پر صاف صفائی رکھنے کے نردیش بھی جلہ دیکاری کے دوارہ ادھکاریوں کو دیے گئے ہیں سرکار کئی یوجنائیں چلا رہی ہے سرکار کی منشا یہ ہے کہ ان یوجنائوں کا لاب ان لوگوں تک پہنچ زکے جو اصل میں ان یوجنائوں کے حق دار ہیں لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ پاتر نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ان یوجنائوں کا لاب اٹھاتے رہتے ہیں چاہے بات انتیودے کارٹ کی کر لیں راشن کارٹ کی کر لیں یا پھر دوسری یوجنائوں کی کر لیں اس میں میں اتھراخن سرکار نے ایک نیا ابھیان شروع کیا ہے جس کا نام ہے اپاتر کو نہ پاتر کو ہاں یعنی جو پاتر ہے اس تک ہی سرکاری یوجنائوں کا لاب پہنچ جو اپاتر ہیں جن لوگوں کو سرکاری یوجنائوں کا لاب نہیں ملنا چاہیے ان لوگوں سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے کارڈوں کو جن سرکاری کارڈوں کا استعمال جن ضرورت مندوں کو ملنا چاہیے تھا ان کا لاب وہ لوگ لے رہے ہیں ان سے واپس کرنے کے نردیز بھی دیے گئے ہیں صاف طور پر کہا ہے کہ اگر آپ پاتر نہیں ہیں اس کے باوجود آپ ان کارڈوں کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کو آپ سرنڈر کر دیجئے تو سرکار دوارہ چلائی جا رہی اس یوچنا کے تحت چمولی سے آنکڑے سامنے آئے ہیں چمولی کے سب ہی نو وکاس کھنڈوں سے اب تک ایک ہزار ستائیس کارڈوں کا سرنڈر ہو چکا ہے جس پوردی ادھگاری فرسوان نے جلے کے سب اپاتر خادی کارڈ دھارکوں سے اپیل کی ہے کہ اپنے راشن کارڈ کو کسی نزدی کی خادی پوردی کاریلے میں جمع کرنے کا کشت کریں کیونکہ بعد میں اپاتر کارڈ دھارکوں کے خلاف سرکار کی اور سے کار ربائی بھی کی جا سکتی ہے تو صافتور پڑ سرکار نے کہ دیا ہے کہ آپ اگر پاتر نہیں ہیں اس کے باوجود سرکاری یوجناؤں کا لاب اٹھا رہے ہیں جو راشن سے جڑی ہوئی یوجنائے ہیں یا فرسواستے سے جڑی ہوئی یوجنائے ہیں ان کا لاب اگر اٹھا رہے ہیں تو ایک تیہ جو چاہیے ان لوگوں تک ان یوجناؤں کا لاب پہنچ سکے لوگ بڑی سنخیہ میں کار سرینڈر بھی کر رہے ہیں لیکن جو لوگ کار سرینڈر نہیں کر رہے ہیں انہیں بھی چیتاونی دی دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آنے والے دنوں میں آپ کے خلاف کار روای بھی کی جا سکتی ہے سو پانچ راشنکار نیرست کی گئے ہیں چین پت کے سب اپات کار دھر کو سے اپیل کی گئی ہے کہ 31 مائی تک اپنے راشنکار نزدی کی پورتی نکشک کر لے جمع کرا دے مہین چار دھام یاترہ کو لیکر سرکار بڑے بڑے دعوے اور بادے کرتی ہوئی نزر آ رہی ہے کیونکہ سردھالو یہاں کھلے آسمان کے نیچے رہنے اور سونے کو مضبور ہیں سردھالو کے سامنے ریجسٹریشن سے لے کر چار دھام یاترہ کے لیے بسوں کی دکتیں سامنے آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سرکار کے دوازہ انتظام نہیں کیے گئے تھے لیکن ان تصویروں کو آپ ایجنٹ ہے یا تو پھر وہ ان کے ساتھ میں بے ایمانی کر رہے ہیں اس طرح کی شکایتیں بھی لگاتار جو تیر یاتری ہیں ان کے دوارہ کی جو رہے ہیں لیکن جب کھلے میں سوتے ہوئے بسوں کے نیچے سوتے ہوئے تصویر سامنے آتی ہیں تو کہیں سوال سرکار کے ہے بٹا دیں کہ یاتری کو ریجسٹری سن سے لے کر بس نہ ملنے جیسی کئی دکھتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے یاتری کیا کہہ رہے ہیں اس پر جلادی کاری نے چلیئے وہ سنا دیتے ہیں چلیئے سرکار سن رہے ہیں سن رہے ہوں اور ہم نے 23 تاریخ کو آکے رمیس پوار سے بوکنگ لی تھی گاڑی کی چار دھام کی یہ رمیس پوار تو اب اس نے بولا ہم کو آج نہیں اور کل آپ کو گاڑی دوں گا اب اس نے کل کرتے کرتے آج پانچ دن ہو لیے کل پھر گے سب بارہ ہزار پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار ایسے مانگ رہے دھرم چالہ والے ہمارے پاس ہمارے پاس کب تک رہے ہمارے پاس دس دن رہ اوپر جانے ک دن ہے ہمارے پاس سات دن تو ہمارے پاس رہ ہمارے چار دہ میاترہ کو سچار روح سنچالیت کرنے کے لئے پرتی ود ہے رائج شرکار اور اب یہاں پر رس ٹرمینل ہے یہاں سے ریجسٹیشن کی کاریوائی بھی چل رہی ہے اب سلوٹ فل ہے اس لئے ریجسٹیشن کچھ دیرے کے لئے روکا گیا ہے جب ریجسٹیشن کھولے گا تو یاترین کو ہم نے سوچنا دے دی ہے اس کے ساتھ ہی جو بس کی اوپلاؤ چار دھام یاترہ کو لے کر جس طرح کی ویوستہوں کا حوالہ سرکار کے اور سے دیا گیا تھا وہ ویوستہیں دھرادل پر نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کے لئے سرکار کو دوست دینا بھی کچھ اتنا ہی ہے کتی بڑی سنخیہ میں وہاں پر سردھالو پہنچے ہیں اس سنخیہ پر بھی نظر دوڑانا بہت ضروری ہے وہیں چار دھام یاترہ کے دوران بڑی سنخیہ میں لوگوں کی موت کے ماملے بھی سامنے آ رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر اب تک اسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے چار دھاموں میں یاترہ کے دوران چردھالو موت ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر پیدل یاترہ کا سفر ہے وہاں پر جو موت کے ماملے ہیں وہ زیادہ سامنے آ رہے ہیں چاہے بات کے دانات کی آپ کر لیجئے جہاں پر پیدل سفر زیادہ ہے وہاں پر موت کے آنکڑے ہیں وہ بھی زیادہ سامنے آ رہے ہیں چاردھام یاترہ مارگ پر اگر اب تک کی بات کریں تو اسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس کو لے کر خود سرکار کے منتری بھی چنتہ بیت کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ شہری وکاس منتری پریم چند اگروال نے بتایا کہ دارنات میں چالیس یمن اتری میں بائیس بدری نات میں بارہ اور گنگوتری میں چھے لوگوں کی موت اب تک ہو چکی ہے پریم چند نے بتایا کہ سواستر ویبھاگ کے عدھکاریوں کو دشا نردیف جاری کر دیے گئے ہیں جو موت کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے چاردھام یاترہ کے دوران راستوں میں اسردھلوں کی موت ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکار کے ماتھے کی شکن بڑھاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے لیکن یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے اس پورے معاملے کو لے کر کے عدھکاریوں کے ساتھ میں بات چیف بھی کی ہے کہ جو لوگ پوری طرح سے سوست نہیں ہیں ان کو پہلے ہی روک دیا جائے اس طرح کی ویوستہ کی اور بھی سرکار سوستی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ایسے کیا کچھ اور معاملے بھی سامنے آتے ہیں اور اگر ایسے معاملے زیادہ بڑھتے ہیں تو پھر سرکار اسے روکنے کے لیے کیا کچھ قدم اٹھاتی ہے دکھت پہلو ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اس دوران جو یاترہ چل رہی ہے لگ بگ ابھی تک اسی لوگ چار دھام پہ آنے والے یاتریوں کی گربھاگے سے ان کی مرتی ہوئی ہے چالیس قیدار ناتھ میں بائیس یمنو تری میں چھے دنگو تری میں بارہ بدری ناتھ میں اسی لوگوں کے ابھی تک موت ہوئی ہے کل تک آکڑ آئے اور اس میں آپ دیکھیں قیدار ناتھ جو پیدل روٹ ہے اس میں چالیس یمنو تری جو پیدل روٹ ہے اس میں بائیس یعنی جو پیدل مارگ ہے اس پہ جو ہمارے یاتری آرہے ہیں جن کو پہلے سے بیماری کسی نہ کسی روپ میں ہے ان کا وہاں جانا ہم لوگ بار بار کر رہے ہیں بہت اچھا نہیں تو یاترہ پہ آنے سے وہ بچے ہیں لیکن اس کے باؤج دو آرہے ہیں تھا اب ہم نے ان سے لینا شروع کیا ہے اور اس کے بعد لوگ مان نی رہے ہیں لیکن ہم پھر کوشش کریں میں آج کہا ہے اپنے کمیشنر کو ہم جو ان کا میڈیکل جانج کر رہے ہیں کیوں نہ اوپر کے بعد ہم اپنے رشی کیس میں کریں تاکہ کہ ہم یہ روک سکیں اور پھر وہ اپنا جو یاترہ جو صحیح لوگ ہیں وہ پھوری اپنے خبر ہے جو رہے ہیں گرمی کے موسم میں شورٹ سرکٹ کے چلتے آگ لگنے کی گھٹنائیں بھی لگاتار سامنے آ رہی ہیں تاجہ ماملہ خٹیما کا ہے جہاں ایک میٹھائی کی دکان میں اچانک آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ دھارن کر لیا ادھام سنگ نگر کے سویمان تو گھٹیما شوہر کی نامی مٹھائی کی دکان میں یہ بھی شون آگ لگی ہے اور سب کچھ اس آگ میں جل کر راک ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ رات قریب ایک بجے پیلیویت روڈ پر quality سویٹ میں بیش آگ لگ گئی تھی آگ لگ لگ نی کی سوشنا ملتا ہی چاروں اور افرہ تفریم مج گئی گھٹنا کی سوشنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچوی دمکل ویبھا کی ٹیم کو آگ پر کابو پانے میں 6 گھنٹے لگ گئے کڑی مشکت دمکل روپ دھارن کر لیا تھا آگ کے کارن پورا ریسورنٹ جھل کر سواہ ہو گیا ادھکاریوں نے بتایا کہ ریسورنٹ مالک کا قریب نبی لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے مالک مالک سے باقی مالک سی نبی لاک تب نقصان ہو ہے وہ ہی وکاس نگر میں ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر کے خلاف گرامینوں نے مورچا کھول دیا ہے اس جھولا چھاپ ڈاکٹر پر گرامینوں نے گمبھیر آروپ بھی لگائے ہیں پرشوا سن سے بھی یہ مانگ کی ہے کہ اس جھولا چھاپ ڈاکٹر کو گام سے باہر کر دیا جائے تو وکاس نگر میں ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر سوسیل شوشن بھی کرتا تھا ماملے کی جانکاری ملنے کے بعد گرامینوں میں کافی آکروز دیکھنے کو ملا وہیں آج سب گرامین ایک جگہ اگٹھا ہوئے ساتھی سہیسپور پولیس بھی موقع پر پہنچ اس کے بعد گرامینوں نے تحصیل وکاس نگر میں ایک جس میں انہوں نے کہا کہ اس پر پر شاسن کے دوارہ کوئی کار روائی نہیں کی گئی تو گرامین آندولن کو مجبور ہوں گے ہوں گرامین شہدروں میں انپڑتا کی کمی ہے جس لئے لوگ ڈر جاتے کیونکہ اس کا پولیس پرسازن میں اچھا روپ تھا کسی جوانے میں پولیس پرسازن میں اس کا اچھا روپ تھا جلئے گرامین واسس سے ڈر دیتے لیکن ماملہ یہ ہے جو ریکوڈنگ سامنے آئی اس میں پایا گیا ہے کہ لڑکیوں کو بیچنے کا بھی کاروبار شروع کرنے جا رہا تھا تاکہ پہلے ہی پکڑا گیا اور اب یہ موٹنگ ہو رہی ہے ہندو مسلمان سبھی بھائی لوگ ایک ہو رکھتے ہیں اور ہمارا معنی یہ ہے کہ اس کی ڈگریوں کی جانچ ہو اور اس کو پورا گاؤں میں رکھنے لائق نہیں ہے پرسازن اس کی دکان کو سیل کرے اس کی ڈگریوں کو جانچ کرے کیونکہ یہ فرجی رکھتی ہے بھلکہ ہم نے اس بات کی جائے سبھی گاؤں والوں نے سبھی مذہب کے لوگوں نے آنا دیس جی کو بھی تھی لیکن ابھی بھی اگر اس کو کہتے ہیں بھی چار آدم ہم بیٹھ کے جی اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کرتے ہیں بیٹھ کے سامنے کرتے ہیں تو اپر سے دھمکی یہ دیتا ہے کہ ضرور لیکن ابھی اگر یہ گاؤں میں رہتا ہے یہاں پر یہ دکان کھولتا ہے تو گاؤں والوں کا اگلا قدم کیا ہوگا نہیں گاؤں والے کو اس طرح کی بد تمیزی افضرطات تو کبھی نہیں کی گاؤں والوں نے لائی کریں گ پاڑی کے لینز ڈاؤن میں راجیو گاندھی آوازی ویدھالے کو بند کرنے آدیش دیا گیا ہے جس کے بعد گرامینوں میں ناراض دیکھنے کو مل رہی ہے گرامینوں اور چھاتروں نے اس آدیش کو خلاف مورچہ کھول دیا ہے جنبت پاڑی جلے کے لینز ڈاؤن ویدھان سبا کے راجیو گاندھی آوازی ویدھالے بند کے جانے کے آدیش کا بھاوکوں نے ویرود کیا ہے جیہ حریخ خال ویغاز خند کے انترگت راجیو گاندھی آبھنو آوازی ویدھالے کو بند کرنے کا آدیش پر شاتروں اور بھاوکوں نے سرکار کے خلاف پردرشن شروع کر دیا اس معاملے کو لے کر یہاں کے شاتروں اور بھاوکوں نے دلی پر راوت مہنت کے سامنے بھی ویرود جتایا اور سکول بند کی جانے کیا سکول بند کی جانے کے آدیش جنت نے اس وقت ویدھائی کے سامنے اپنا ویرود راجیف گاندی ابنو آواسی ویدھالے بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے جس سے لوگوں میں ناراز گری دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آدھی بڑھائی ان کے بچوں نے انگلس میڈیم کے ذریعے کی ہے آدھی بڑھائی ہندی میڈیم کے ذریعے کیسے درشن کرتے ہوئے جو ہیں وہ نظر آئے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ پورا ماملہ آگے کیا کچھ طول پکڑتا ہے یوپی میں بلڈوزر کی کارروائی دیکھنے کو ملتی تھی اب اتراخند بھی یوپی کے نقشے کنگ پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یوپی میں بلڈوزر خوب گرج رہا ہے روڑکی سے ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے جہاں بلڈوزر کی کارروائی دیکھنے کو ملی ہے لیکن زوران پولس کرمیوں کو اسطانے لوگوں کے ویروت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے تو روڑکی کے مسئلی بازار اور بھارت نگر میں عبید اتھکرمن ہٹانے گئی نگر نگم اور تحصیل پرشوسن کے ٹیم کو اسطانے لوگوں کے گسے کا شکار ہونا پڑا یہاں گیا فیلحال پولس نے چار لوگوں کو حداثت ملیا ہے جن سے پولس پوچھ تاج کر رہی ہے تو اتراخنڈ میں بھی بلڈوزر خوب گرد رہا ہے یوپی کی طرح اتراخنڈ نے بھی ساف سندیش بدماش کو دے دیا ہے کہ اگر آپ نے بدماش کی تو وہ اتراخنڈ میں تو بلکل بھی برداشت نہیں کی جائے گی بھو مافیا کی بات ہو ساف سندیش ان کو دے دیا گیا ہے کہ اب بلڈوزر چلے گا ہی روڑکی میں بھی ارتھکرمن ہٹانے گئی ٹیم کو حالانکہ جو اسطانے لوگ ہیں ان کے ویروت کا سامنا ضرور کرنا پڑا لیکن اس دوران چار لوگوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جو پولیس اور جی سی بی پر پتھراؤ کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ کو بتا دے کہ جی سی بی کا جو شیشہ ہے وہ چٹکنے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے پتھراؤ کرتے بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھم تھا